اسلام علیکم ایرون ورکم دو مرچانلہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کمپیریزن کرنے والے ہیں دو الیکٹرک بائیس کا جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ پاکستانی مارکیٹ کے اندر اس ٹائم پیٹرولیم کی جو پرائسیز ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پہ ہائک ہوئی ہوئی ہیں آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی نظر پاکستان کے اندر یہاں پہ فیول جو ہے وہ کافی زیادہ دہنے کو ملے گا پچھلے ایک دو سال کے اندر جو ہے آپ کو الیکٹرک بائیس کے بارے میں کافی زیادہ چیزیں دہنے کو مل رہی ہوں گی سب سے پہلا بائیک جولٹا نے بنائیا اس کے بعد کافی زیادہ کمپنیز نے یہاں پہ بائیس بنائیں جس کے اندر آپ کو ایم ایس جیگوار دہنے کو ملتا ہے ابھی ریسنلی سوپر سٹار کی طرف سے بھی آیا ہے اس سے پہلے آپ کو کچھ الیکٹرک پاور اور اس طرح کی کافی زیادہ جو ہے آپ لوگ کو کمپنیز دہنے کو ملتی ہیں لیکن یہاں پہ مشہور جو ہیں وہ یہاں پہ دو کمپنیز نکل کے آ رہی ہیں ایک جولٹا اور ایک یہاں پہ ایم ایس جیگوار آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں بائیس کا کمپیریزن کریں گے بھئی ان دونوں بائیس میں سے کون سا بائیس جو ہے یہاں پہ بہتر نکل کے آتا ہے اور ان دونوں بائیس کے اندر کیا ڈیفرنسز ہیں تمام چیزیں یہاں پہ آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تو اگر آپ ان دونوں بائیس میں سے کوئی ایک بائیس لینا چاہ رہے ہیں تو بھئی آپ لوگ ٹھیک ویڈیو کے اوپر آئے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی کہ بھئی آپ نے جولٹا کے بائیس کے ساتھ جانا ہے یا ایم ایس جیگوار کے بائیس کے ساتھ جانا ہے تو چلیے ہی دوستو بینہ ٹائم ویڈ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں بائیس میں سے کون سا بائیس یہاں پہ زیادہ بہتر نکل کے آتا ہے لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو یار جلدی سے سبسرائب کر دو اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر دینا تاکہ آنے والی کوئی بھی جو ویڈیو آپ سے مسنا ہوپا ہے تو بات شروع کرتے ہیں بھئی جولٹا اور ایم ایس جیک وار کی اوورلوک سے دوستو اگر اوورلوک کی بات کریں گے تو یہاں پہ میں دو بائیس کا جو ہے یہاں پہ کمپیرزن کر رہا ہوں جو کہ سیونٹی سی سی والے ویڈیو کے اندر ہیں ویسے ان دونوں کمپنیز کے آپ کو ون ٹو فائی ویڈیو اور ہنڈرڈ ویڈیو والے بائیس دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن پاکستانی مارکیٹ کے اندر جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ زیادہ تر جو سیونٹی والے بائیس ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں اگر آپ کاسمیٹکس کی بات کریں گے تو دونوں بائیس دیکھنے میں تقریباً تقریباً ایک جیسی ہیں یہاں پہ کاسمیٹک وائز جولٹا کا جو ای بائیس ہے وہ آپ کو کافی زیادہ خوبصورت لگے گا اس کا جو کمپارٹمنٹ ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت بنائے گیا ہے اس کمپیر ٹو ایم ایس جیگوار لیکن یہاں پہ ایم ایس جیگوار کے اندر آپ کو اور بہت سارے فیچرز دہنے کو ملتا ہے ایم ایس جیگوار کے اندر جو آپ کو کمپارٹمنٹ بیٹری کا دہنے کو ملتا ہے وہ اندر سے میٹیلک دہنے کو ملتا ہے اور باہر آپ کو فائبر گلاس کی کچھ پیکنگ چیکنگ دہنے کو ملتا ہے اور یہ ٹوٹلی وارٹر پروف ہے پانی اس کے اندر نہیں جاتا تو کاسمیٹک وائز باقی دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو دونوں بائک کے اندر بہوکل سیم دیکھنے کو ملیں گی میٹر تقریباً سیم دیکھنے کو ملیں گے لائٹس کے اندر یا کچھ اس طرح کا ہلکا پھلکا ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن اوورال کاسمیٹک وائز جو ہے آپ کی ایک پرسنل پریفرنس ہے آپ کو کون سا بائک پسند آتا ہے لیکن یہاں پہ الیکٹرک بائک کے اندر دوستو زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ سپیسکیشنز کے اندر یہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پہ جولٹا کی بات کریں گے تو میں آپ لوگ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ بائک کے اندر جو الیکٹرک بائک ہیں اس کے اندر زیادہ تر آپ کو جو مین چیزیں دہنے کو ملتی ہے ایک یہاں پہ آپ کو جو موٹر دہنے کو ملتی ہے جو بائک کو چلاتی ہے وہ اور یہاں پہ آپ کو بیٹری دہنے کو ملتی ہے یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ یہاں پہ امپورٹنٹ ہیں اور انہی کے اوپر آپ لوگوں نے زیادہ فوکس کرنا ہے اگر آپ جولٹا کی بات کریں گے تو جولٹا کے اندر جو بیٹری لگائی گئی ہے دوستو یہاں پہ اس کے اندر آپ کو ڈرائے سیل بیٹری دہنے کو ملتی ہے جس کی جو ایج ہے یہاں پہ بہت زیادہ کم دہنے کو ملتی ہے یہاں پہ ڈرائی سیل بیٹری کی جو ایج ہوتی ہے وہ یہاں پہ آپ کو میکسیمم میکسیمم آٹھ مہینے یا ایک سال کی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد یہ بیٹری جو ہے بلکل فارغ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے اپنی انویسمنٹ لگانی پڑتی ہے آپ کو بیٹری جینج کروانی پڑھیں گی جو کہ دس بیس ہزار پی کا پھر سے آپ کو ایک خرچہ یہاں پہ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ یہاں پہ ایم ایس جگوار کی بات کریں گے تو بھئی یہاں پہ آپ کو لیڈیم آئرن فاسفیٹ کی بیٹری دہنے کو ملتی ہے دوستو یہ جو بیٹری ہے یہ اس ٹائم پہ پاکستانی مارکٹ کے اندر الیکٹرک بائیکس کے اندر سب سے زیادہ لیٹس ٹیکنالوجی کی بیٹری ہے اور یہی بیٹری جو ہے ایم ایس جگوار والے اپنے بائیکس کے اندر یوز کر رہی ہیں اور اگر آن پیپر سپیکس کی بات کی جائے تو ایم ایس جگوار والے جو ہیں بھئی اس کی جو ورانٹی ہے وہ آپ کو پانچ سال کی دے رہے ہیں لیکن اگر آپ ریالیٹی کے اندر دیکھیں تو بھئی اس کا جو لائف سائیکل ہوتا ہے جو چارجنگ سائیکل ہوتا ہے وہ پانچ ہزار ہوتا ہے میس کے آپ اس کو پانچ ہزار دفعہ چارج کر سکتے ہیں اور پانچ دفعہ ہزار دفعہ ہی آپ اس کو بلکل جو ہے ڈسچارج کر سکتے ہیں تو یہ لگ بگ تقریباً دس سال کے قریب یہاں پہ اس کی ایج بنتی ہے جو کہ کافی زیادہ ہے میرے خیال میں الیکٹرک بائیک کے ساتھ سے اور یہاں پہ اس کے اندر جو ہے لائن لاؤسز بھی کم ہوتے ہیں اور یہ آپ کو رینج بھی جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ پروائیڈ کرتی ہے اور یہ بلکل مینٹننس فری ہوتی ہے اور اس کے اندر جو سب سے بڑی خاص بات ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو جو ایم ایس جگوار والا بائیک ایس کے اندر آپ کو فاسٹ چارجنگ کی سہولت بھی دہنے کو ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ لیڈیم آئرن فاسفیٹ کی بیٹری یوز کی گئی ہے تو یہاں پہ آپ کو فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ بھی دہنے کو ملتا ہے یہ کتنی دیر میں چارج ہوتی ہے آگے چل کے آپ لوگ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہاں پہ جو دوسری مین چیز آتی ہے ان دولوں بائیس کے اندر وہ آتی ہے جو درائی سیل والا موڈل ہے اس کے اندر آپ کو ون تھاؤزن وارٹ کی ڈی سی موڈر دہنے کو ملتی ہے اور اگر آپ ایم ایس جگوار کی بات کریں گے تو یہاں پہ ان کا جو ایم ایس ای سیوٹی والا موڈل ہے اس کے اندر آپ کو پندرہ سو وارٹ کی جو ہے بی ایل ڈی سی موڈر دہنے کو ملتی ہے اب دوستو اگر آپ بی ایل ڈی سی اور ڈی سی موٹر کی بات کریں گے کہ ان میں کیا ڈیفرنس ہے تو بھئی بی ایل ڈی سی جو ہوتی ہے وہ برش لیس موٹر ہوتی ہے اور اس کے اندر لائن لاؤس جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ کام آپ کو دہنے کو ملتا ہے مینز کہ آپ کو جو سپیڈز ہیں وہ یہاں پہ کافی اچھی زیادہ منٹین دہنے کو ملتی ہیں اور جو ایم ایس جیگوار والا بائک ہے وہ میکسیمم جو ہے میرے خواہ میں ستر سے اسی کلومیٹر کی رفتار پہ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ کو ان دونوں جو موٹرز ہیں اس کے اندر آپ کو یہ ڈیفرنس دہنے کو ملتا ہے جو ون تھاؤزنڈ وارٹ والی جو موٹر ہے اس کے اندر آپ کو جو سپیڈ بھی کم دہنے کو ملتی ہے اور جب یہ چڑھائی کے اوپر جاتی ہے اور جیسے جیسے یہ ہیٹ ہوتی ہے یہ اپنی سپیڈ کو یہاں پہ ڈاؤن کر لیتی ہے اور بیٹری بھی زیادہ ڈرین کرنا شور کر دیتی ہے تو ان دونوں موٹرز کے اندر کافی زیادہ ڈیفرنس ہے تو ایم ایس جیگوار والی جو بائک ہے اس کے اندر آپ کو پندرہ سو سے دو ہزار وارٹ کی موٹر دہنے کو ملتی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے آپ دو ہزار بھی لگوا سکتے ہیں کمپنی کو کہہ کے لیکن یہاں پہ پندرہ سو آپ کو دہنے کو ملتی ہے سپیڈ سے بھی یہ اوپر نہیں جائے گی اب اگر آپ بات کریں گے چارجنگ ٹائم کی دوستو یہاں پہ جو چارجنگ ٹائم ہے اگر جو اٹھا والی بائک کا آپ چارجنگ ٹائم کی بات کرتے ہیں تو بھئی یہاں پہ آپ کو جو چارجنگ ٹائم ہے وہ اوورنائٹ دہنے کو ملتا ہے میں سے آپ کو پوری رات بیٹری کو چارج کرنا پڑتا ہے تب جا کے اگلے دن آپ کا جو بائک ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہوتا ہے اور اگر آپ جو ایم ایس جگوار کی بیٹری جو چارجنگ سپیڈ ہے اس کی بات کریں گے تو بھئی یہاں پہ فاسٹ چارجنگ کے اوپر یہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے اندر زیرو ٹو ون ہننڈ پرسنٹ چارج ہو جاتی ہے اور نارمل چارجنگ کے ساتھ دو سے ڈھائی گھنٹے یا تین گھنٹے لیتی ہے تو یہ ایک بڑا خاصا ڈیفرنس ہے میز کہ اگر آپ ڈے میں بھی اس کو چارج کرتے ہیں ڈیٹھ دو گھنٹے تو بھئی آپ کا بائک جو ہے وہ پورا دن چلنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور اگر آپ بات کریں گے کہ ان کی رینجز کیا ہیں دوستو اگر آپ جولٹا کی بائک کی بات کریں گے تو بھئی ان کے جو رینج ہے وہ یہاں پہ پچاس سے ساٹھ کلومیٹر میکسیم ہم آپ کو پروائیڈ کرے گا اور جو ایم ایس جگوار کا بائک ہے وہ آپ کو سو سے ایک سو بیس کلومیٹر سنگل پرسن کے اوپر آپ کو دے گا اگر آپ لبل پرسن بٹھائیں گے تو تقریباً ایک سو دس یا سو کلومیٹر کے اوپر آجے گا لیکن یہاں پہ رینج جو ہے آپ کو لیڈیم آئرن فوسٹریٹ کی وجہ سے کافی زیادہ دہنے کو مل جاتی ہے اور اگر آپ سپیڈز کی بات کریں گے تو جولٹا والا بائک ون پرسن کے اوپر آپ کو پچاس سے ساٹھ میکسیم سپیڈ دے گا اور چڑھائی کے اوپر بھی ڈی سی موٹر ہونے کی وجہ سے یہ بائک جو ہے کافی زیادہ سلو ہو جاتا ہے دس بھی اس کی سپیڈ سے اوپر نہیں جاتا اور جو ایم ایس جیگوار والا بائک ہے آپ کو نارمل جو پلین روڈ ہے اس کے اوپر اسی کلومیٹر اور جو چڑھائی والا روڈ ہے اس کے اوپر پچاس ساٹھ کلومیٹر پر آور کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے آپ کو یہاں پہ کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں آنے والا میں آن پیپر سپیکس کی بات کروں تو بھئی ایم ایس جیگوار والا بائک یہاں پہ کافی زیادہ بہتر نکل کے آتا ہے کیونکہ یہاں پہ دو ہی چیزیں آپ کو مین دیکھنے کو ملتی ہیں باقی سارے کاسمیٹک شرشکے وغیر ہیں یہاں پہ آپ کو بیٹری بہت اچھی دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو لانگ لائف دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو موٹر جو ہے وہ پندرہ سو سے دو ہزار وارٹ کی دہنے کو ملتی ہے آپ کے اپنے یوزیج کے حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایم ایس جیگوار والا بائک پرائس کے اندر تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے اگر آپ جولٹا کی بات کریں گے تو ریسنلی میں نے پتہ کروایا تھا تقریباً ڈیڑھ ایک لاکھ روپے کے قریب تھا اور جو ایم ایس جیگوار والا تھا وہ تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب تھا کیونکہ یہاں پہ ڈالر کی جو پرائسز انکریز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بائکز وغیرہ گاڑی ہیں تمام چیزیں یہاں پہ مہنگی ہو رہی ہیں تو یہ جو پرائس میں آپ لوگ کو بتا رہی ہیں یہ کنفرم نہیں ہے اس میں بڑی بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے ڈالر کی پرائس کے حساب سے تو بھئی لیکن یہاں پہ مدہ یہ آتا ہے کہ بھئی اگر آپ الیکٹرک بائک لینا چاہ رہے ہیں اس وقت پہ تو بھئی ایم ایس جیگوار کا جو بائک ہے وہ کافی زیادہ ریلائیبل ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ میند کی گئی ہے کمپنی کی ضرورت سے اور یہاں پہ کافی اچھی آپ کو آپشنز دیکھنے کو ملتی ہیں امید کہتا ہوں دوستو آج کے کمپیریزن سے آپ لوگ کو پتا لگیا ہوگا کون سا بائک یہاں پہ الیکٹرک جو ہے ان دونوں کمپنیز میں سے بہتر ہے باقی آپ لوگ کو میں سے اگر کوئی بندہ ایم ایس جیگوار چلا رہا ہے یا جوڑا چلا رہا ہے تو اپنا جو آپ لوگ کا ایکسپیرنس ہے اس سے مجھے لازمی کمنٹس میں بتائی گا کہ آپ لوگ کا ایکسپیرنس کیسا رہا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھی گا اور ہماری لیے دعا کیجئے گا کسی بھی قسم کا آپ لوگ کو کوسٹن ہو تو آپ لوگ انسٹرگرام پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور نیچے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھی گا اور ہماری لیے دعا کیجئے گا اللہ حافظ